جی ہاں نمسکار آپ کا ہماری نیوچ چینل میں ہارڈ اکسو آگت ہے دیش دنیای خبرے پھٹا پھٹ بیس خبرے کرونا سنکرمن کا کہہر بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ سنکھیا 35000 کے پار ہو گئی ہے وئی سرکار نے لوگ ڈاؤن کی عوضی بڑھانے کی کوشنہ کی ہے دیش میں لوگ ڈاؤن کی عوضی بڑھ کر 17 مئی کر دی گئی ہے گرین اور اورنج زون میں کچھ سونٹ دے دی گئی ہے کراٹک سرکار نے تبلیگی جماعت کے سدشے کے سمدھ میں ٹویٹ کرنے پر آئی ایس ادھکاری کو نوٹش دیا گیا ہے اس میں پلازمہ ڈونیٹ کرنے والے تبلیگیوں کو لے کر ٹیمپنی کی تھی جندن خاتوں میں سرکار کی عوضی دوسری قسط جماع کی جانے والی ہے یہ رکم سومار تک اکاؤنٹ میں آ سکتی ہے بابو بارتی ان کرونا وائرس میں سے ایک ہے جو کوویڈ کے خلاف زاری جنگ میں فرنٹ پھوٹ پر رہ کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں بابو بارتی سمل کے جلہ اسپتار میں ایمبولنس ڈرائیور ہے کیا دلی میں سراب کی دکانیں کھلے گی دراصل دنڈی کے سبھی گیارہ جلے ریڈ جون میں ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دلی میں چیار مائی سے سرطوں کے انشار سراب کی دکانیں کھل سکتی ہے سراب کی بکری صرف ایک کل دکانوں پر ہی کیجاز کے گی مہاراشٹر سے خبر ہے مہاراشٹر کے پال گھر جلے میں بھیڑ دوارہ تین لوگوں کو پیٹ پیٹ کر ہتیا کرنے کے معاملے میں گرفتار کیے گئے ویکتیوں میں سے ایک کے کرونا وائرس سے سنکرمیت ہونے کی پشتی ہے اس ویکتی کو حوالات میں رکھا گیا تھا دیس کی رازدانی دلی سے بڑی اور حرام کر دینے والی خبر سامنے آئی ہے یہاں ایک ہی بیلڈنگ سے کرونا وائرس سے اکتاریس معاملے سامنے آئی ہیں پتکشن پشتیم دلی کے ڈی ایم کاریلے دوارہ بتایا گیا کہ کپس ایڈا میں ڈی سی کاریلے کے پاس ٹھکے والی گلی کی ایک عمارت میں اکتاریس لوگ کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں مولانا ساد پر شکنزہ کشتا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کرائیم برانچ نے مولانا ساد خاتوں کی جانس تیز کر دی گئی ہے اور اس کے نشانے پر ایک سو پچیس خاتیں ہیں جن کی جانس کی جا رہی ہے راجستان کے کوٹا سے رانچی کے لیے شکروار کی رات ویشیز ٹرین روانہ ہو گئی ہے جارکھنڈ کے چھاتروں کو لے کر چلنے والی ہے ٹرین کوٹا سے شکروار کی رات نو بجے چلی جس میں کوچ کے حساب سے لوگوں کو بٹھایا گیا جمو کشمیر ویوری میں نینتن ریکھا کے پاس پاکستان دوارہ کیے گئے سنگرش ویرام ملنگن میں تین بارتی سینک آئل ہو گئے تھے جس میں دو کی موت ہو گئی ہیں دیش کی راجدہ نے دلی سے سٹے اور ان سی آر کا اہمی ساگاجی آباد نے کرونا معاماری کو اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جس کے چلتے اس کی کٹیگری ریڈ زون سے نکال کر اورنج زون میں کر دی گئی ہے اتر پردیس سے خبر ہے اتر پردیس کے مکہ منتری یوگی عدیتیانیت کے پتہ آنند سنگھ ویسٹ کا نیدن بیس اپریل کو دلی کے اہم سے میں نواشی سال کی عمر میں ہو گیا تھا آج ان کی تیروی کا کریہ کرم ہے اس لیے شیم یوگی عدیتیانیت اس میں سامل نہیں ہوئے کینڈریہ ریجیو پولیس بل یعنی شی آر او اف کے ارسٹھ اور جوان کرونا وائرس میں پوزیٹیو پائے گئے ہیں سبھی جوان پروی دلی میں ایک بٹالین کے کیمپ سے جڑے ہیں اس پر بٹالین میں پوزیٹیو معاملوں کی کل شنکھیں ایک سو بائیس ہو گئی ہے گریہ منترالیہ نے سراب کی دکانوں کے ساتھ ہی پان کی دکانوں کو کھولنے کے لیے دشان نردیس جاری کیے ہیں اس لیے لیکن اس کے لیے کچھ نیموں کا پالن کرنا بید ہی جروری ہوگا دیش میں کرونا وائرس کے معاملے لگاتر بڑھ رہے ہیں کچھ معاملوں کی سنکھیاں بڑھ کر سیتیزار تین سو ستیز ہو گئی ہے جس میں چھبیزار ایک سو سڑ سکریہ ہے نو ہزار نو سو پچاس لوگ ابھی تک ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ بارہ سو اٹھارہ کی موت ہو چکی ہے انہی معاملوں کو دیکھتے ہوئے تین مئی کو ختم ہو رہے دیش ویعہ پی لوگ ڈاؤن کو دو اور سبتہ کے لیے بڑھا دیا گیا ہے دلی علف سنکھ کا یوک کے پرمک زفرول اسلام خان کے خلاب سکروارک ان کے ٹویٹ پوسٹ کے لیے دیش دروی اور درمکیہ دار پر دسمانی کو بڑھاوا دینے کے لیے دیش دروی کا معاملہ درج کیا گیا ہے دیش میں لوگ ڈاؤن کی عبدی کو سترہ مئی تک کے لیے بڑھا دیا گیا چیار مئی سے لوگ ڈاؤن تین کی شروعات ہوگی جو کی سترہ مئی تک سلے گا لیکن یہ پچھلے دو لوگ ڈاؤن سے بلکل بھی ہن ہوگا دراصل دیش کی ریڈ اورینج اور گرین جون میں ورگی کرت کر دیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران بھی چھونٹی اسی پرکارش لاغو ہوگی کئی ہفتوں سے اتر کوریا کے تانہ سا کے بارے میں لگاتار آ رہی افواہوں پر آخر کار ورام لگ چکا ہے ساسا کم جون ان بیس دنوں میں پہلی بار نظر آیا اور اسی کے ساتھ اس کے بیمار ہونے کے اٹھکلے بھی افواہیں ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں اس دفتروں کا دیکھتے ہوئے کہ اندر سرکار نے لوگ ڈاؤن کی عبدی بڑھانے کا فیصلہ راشٹر ہیت کے لیے اہم ضروری تھا اور اس کو بڑھا دیا گیا ہے سرکار دوبارہ دیئے گئے نیموں کا انشرن کریں پالن کریں بنے رہے ہماری چینل کے ساتھ دھنیواز